جو کھلاڑی ایک ٹیسٹ کی دونوں پاریوں میں سنچوری بنانے کا کمال تین بار کر چکا ہو جو کھلاڑی تین لگاتار سنچوریاں بنانے کا کمال دو بار کر چکا ہو اور جس کھلاڑی کے نام پر آئی پیل میں ان کی ایک وششت پہچان ہو زیادہ رن ان کے نام ہو اور ایک بھروسے کا کھلاڑی ثابت ہوا ہو ایلن بورڈر جو میڈل ہے اس سے وہ کئی بار نوازا جا چکا ہو ایسا کھلاڑی اگر بلکل آؤٹ آف فارم ہو جائے اور بلکل اس کے بلے سے ایک ایک رن بننا مشکل ہو جائے تو اسے کیا کہیں گے آپ جی ہاں یہ ہم بات کر رہے ہیں ڈیویڈ وارنر کی ایک ایسے اسٹار کھلاڑی کی جنہوں نے اپنا ٹیسٹ کریئر کی شروعات ایسے سمیہ میں کی تھی جبکہ انہوں نے پرسم شہنی کا کوئی میچ ہی نہیں کھلاتا اور ایسا ایک سو بتیس سال کے کرکٹ کے اتحاس میں آسٹیلیا کے کرکٹ کے اتحاس میں ایسا پہلی بار ہوا تھا ایسے کھلاڑی پر بھروسہ کیا گیا اور وہ پوری طرح سے ہر کسوڈی پر کھارا اترا اور ایک موقع پر تو انہوں نے ایک ہی ورش میں سات ونڈے سنچریاں بنا کر عدبوت کارنامہ کر دکھایا تھا اب اس کھلاڑی کا بلہ پوری طرح سے خاموش ہے ایسے سیریز میں لگاتار تین زیرو تین بار وہ شونے پر آؤٹ ہو چکے ہیں اور پچھلی آٹھ پاریوں کی اگر ہم بات کریں ایسے سیریز کی تو ان آٹھ پاریوں میں سات بار تو وہ دہائی کا آکڑا بھی نہیں چھوپائے ہیں کیول ایک ان کے بلے سے ہاف سنچری نکلی ہے اور اٹھتر رن انہوں نے کوئی ملا کر بنائے ہیں اور جس طریقے سے وہ آؤٹ ہو رہے ہیں آؤٹ ہونے کا طریقہ بھی قریب قریب ملتا جلتا ہے دو الگ الگ طریقوں سے وہ زیادہ تر آؤٹ ہو رہے ہیں کرس براڈ نے آٹھ میں سے چھے بار انہیں آؤٹ کیا ہے اور وہ اتران سے ان کے لئے ایک ہوا ثابت ہو رہے ہیں اس ایسے سیریز میں تین موقعوں پر وہ کارٹ بہائنڈ ہوئے ہیں یعنی وکٹ کے پیچھے لپکے گئے ہیں تین موقعوں پر جو ہے وہ لبی و آؤٹ ہوئے ہیں اور ایک موقع پر وہ بولڈ بھی ہوئے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے کا ان کا آؤٹ ہونے کی شیلی ہے اور یہی گلتی وہ بار بار کر رہے ہیں اور جو سیم سے پڑ کر گین باہر کی طرف جاتی ہے وہ ان کے لئے بہت ہی خطرناک ہوتی ہے وہاں بلہ آڑانا ان کے لئے بہت ہی مہنگا ثابت ہو رہا ہے اور جس طرح سے انہیں ہوت کیا جا رہا ہے سوشل نیٹورکنگ سائٹ پر خوب ان کے بارے میں گالی گلوز تک کیا جانے لگا ہے انگلینڈ کے فینس دوارا اور میدان پر خوب ان کے چچالے دار ہو رہی ہے اور جو انہیں چیٹر کہا جا رہا ہے جو پیچھے گھٹنا ہوئی تھے جس کے فلسروب وہ ایک سال کا بین جھیل چکے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں کہیں نہ کہیں ان کے پردرشن پر اثر ڈال رہی ہیں وہیں سمیتھ بلکل اُلٹ ہیں ان کا بلہ جو ہے خوب دہاڑ رہا ہے سمسیہ ان کی بھی وہی ہے اور جس طریقے سے وارنر کو اب میں کہوں گا کہیں نہ کہیں ان کو اب اس پر چندن کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے گیند جب سیم سے ٹپا پڑھ کر جب باہر کی طرف جاتی ہے تو ان کو اپنی شیلی کو کس طرح سے بدلاب کرنا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ اگلے میچ میں ان کی ٹیم میں جگہ بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی کیونکہ جس طریقے سے وہ آٹھ بار آٹھ پاریوں میں سات بار دہائی کی سنکھیہ تک بھی نہیں پہنچ پائے ہیں یہ بہت بڑا چندہ کا وشہ اور لگاتار تین پاریوں میں وہ شونے پر آؤٹ ہوئے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں اپنی رائے سے ہمیں افگر ضرور کرائیے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں